اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب کیانل آپ دیکھ رہے ہیں ازباز بیچین آج آپ سے شیئر کروں گی پاپڑی چارٹ بنانے کا طریقہ چارٹ تو سب کو بنانے آتی ہے پاپڑی بنانے کا طریقہ اس کا ہوں گے تو بہت ہی آسانت اور مزدار سی یہ ریسپی ہے تو ضرور اند تک دیکھنا اور ویڈیو کو لائک کرنا یہ ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک کپ آٹا لیا اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈال ہے مکس کر کے ون ٹی سپون اور نمک ایڈ کریں گے اب اچھے طرح سے مکس کر کے دو ٹیبل سپون کوکنگ آل ڈالیں گے اب اسے مکس کریں گے اور پھر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے آٹا گوند لیں گے آٹا سہت سا گوند ہے اور آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتا جانا ہے اور اس طرح سے سہت سا آٹا گوند کے اس کا پیڑا بنا لیں گے اور پھر بعد میں اس کے چھوٹ چھوٹے پیڑے بنا لیں گے یہ اس طرح سے میں نے چھوٹ چھوٹے پیڑے بتانا لگے ہیں اب انہیں بیل لیں گے بلکل باریک باریک بیل لیتے ہیں یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے بریک بریک بیل لینا ہے سب کو اور اب فرائی کر لیں گے فرائی کرنے کے لئے میں نے کڑائی میکپنگ آئیل ڈالے اب اچھی طرح سے گرم ہو گیا تو اس میں میں نے ڈال کے اسے فرائی کر لیں گے بلکل ہلکی آنچ پر فرائی کریں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ کرنچی بن جائے تو اگر جو جو ویورز نئے ہیں میرے چینل پر تو وہ جلدے سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیک ان کو دبا دے تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور اچھی طرح سے فرائی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کرسپی بن گئی ہے تو اب ہم اسے تھوڑا سے تھوڑی دیر اور فرائی کریں گے اور پھر نکال لیں گے بس فرائی ہو گئی اب اسے نکال لیں گے اور باقی بھی میں نے اسی طرح سے فرائی کر لی ہیں اور اب ہم چاٹ مکس کریں گے سب سے پہلے میں نے ابلے ہوئے آلو ڈالے ہیں ابلے ہوئے چنے اور اب ہم باریک کٹی ہوئی پیاز ڈالیں گے ٹماٹر میٹھ ڈالیں گے دہی چاٹ پسالہ اور اب ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کر کے ہم اوپر سے پاپڑی ڈالیں گے اور اگر آپ کو میرے اچھے پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دے اور میں لائک ان کو دبا دیں اس طرح سے پاپڑی بنائیں بہت ہی کرسپی اور کرنچی سی بنتی ہے تو ضرور ٹرائی کرنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ لیکن دا چھوک خیل کرن حافظ